بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عزیز طلبہ و طلبہ امید کرتے ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے تو آج ہم اغبار کی مدیر کے نام ٹرافک حادثات پر خط لکھنا سیکھیں گے امتحانی مرکز پندرہ جولائی دوہدہ چوبیس مکرم و محترم ایڈیٹر صاحب روزنامہ اردو کراچی السلام علیکم میں آپ کے موقع جریدے کا کاری ہوں اور میں یہ بھی وقوع بھی جانتا ہوں کہ آپ کے اغبار کو ملکی صدا پر کتنی مقبولت حاصل ہیں محترم مدیر صاحب آئے دن اغبار میں ٹرافک حادثات کی خبریں دیکھنے میں آتی ہیں شاید ہی کوئی دن ایسا ہوتا ہے کہ کسی ٹرافک حادثے کی خبر اغبار میں شاید نہ ہو کہیں بس ٹرک سے ٹکرا گئی ہے تو کہیں موٹر سائیکل گاڑی سے ٹکرا گیا ہے رئی سے ایک اثر آٹھو رکشا ٹریکٹر ٹرولی اور ون بیلنگ کرنے والوں نے نکال دی ہے بعض وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ سڑک کے کنارے کھڑے بزرگ جوان خواتین اور معصوم بچے کسی تیز رفتار سوالی کی ضد میں آ کر زندگی سے ہاں دھو بیٹھتے ہیں ٹرافک حادثات کی بڑھتی ہوئی تشویش ناک صورتحال پر فوری طور پر توجہ کی ضرورت ہے پھر ہم یہاں شیئر لکھیں گے چھن گیا امن و سکمو سب دربدر ہونے لگے حادثے اپنے بطن میں کس قدر ہونے لگے ان حادثات کی سب سے بڑی وجہ تیز رفتاری بے احتیاطی سڑکوں کا تنگ ہونا ٹرافک سگنلز کا نہ ہونا ڈرائیونگ لائسنس کا آسان حصول اور کم عمری میں ڈرائیونگ کرنا بغیرہ شامل ہے اس کے علاوہ گاڑی میں موبائل فون کا استعمال اور پلس اہلکاروں کی لاپرواہی بھی ان کی وجوہات میں شامل ہیں یہ تمام وجوہات بہت بڑے پیمانے پر جانی اور مالی نقصان کا وائز بن رہی ہیں پھر لکھیں گے شہر یہ کس کے نام لکھوں جو علم گزر رہے ہیں میرے شہر جل رہے ہیں میرے لوگ مر رہے ہیں ان کا خاتمہ مند جزیل اصولوں پر عمل کر کے ہو سکتا ہے پھر ہم یہاں کچھ تجاویز پیش کریں گے کہ ہم کس طرح ان جو ٹرافک حادثات ہیں اس کو ہم اس کی روک تھام کر سکتے ہیں تو پھر لکھیں گے کہ نمبر ایک سڑکے یک طرفہ پختہ اور کشادہ ہوں ٹرافک قوانین کی خلاف فرضی کرنے والوں کا لائسنس ضبط کیا جائے اور تیز رفتار گاڑیوں اور پیدل چلنے والوں کے لئے علیہ دا سڑکے بنائی جائے ڈرائیونگ لائسنس کو یقینی بنائے جائے غیر موتات اور تیز رفتار گاڑیوں کے لائسنس منصوب کیا جائے ٹرافک پولیس کو شفاف اور با اختیار بنائے جائے حاصل کی صورت میں قصروبار کو سخت سزا دی جائے عوام کو ٹرافک قوانین ذرائع ابلاغ کے ذریعے سکھائے جائے مجھے امید ہے کہ آپ میری ان تجابیز کو عوام تک پہنچائیں گے جس کے لئے میں آپ کا شکر گزار ہوں گا و السلام آپ کا مخلص تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ خط سمجھ میں آیا ہوگا اور آپ کے لئے ہیلپ فل ہوگا تو جلدی سے جا کے آپ کو مہرجل اکیڈم کو سسکرائب کر لینا ہے اور ساتھ میں لگے میبیل کے آئیکن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ آپ کو اسی طرح کی نئی نئی اسی طرح کی نئی نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن وقتاً فوقتاً ملتا رہے اور آپ پس سے استفادہ کر سکیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اگلی ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ